موسیقی عام ہو گیا کہ لوگ اب اس نوجوان نسل بچے ہمارے اس جھوٹ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے حالانکہ معاشرے کا سب سے بڑا گناہ ہے کسی کے ساتھ ظلم کرنا آج ہمارے ہاں کتنا ظلم آم ہے کتنا ظلم ہے ہر سطح پر ظلم ہے لوگ ظلم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کو مارے پیٹیں کسی کا حق مارنا ظلم ہے میراس آج ہمارے ہاں لوگ تقسیم نہیں کرتے کتنا بڑا گناہ کبیرہ کسی کے ساتھ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے کسی کے ساتھ کسی کا حق مارنا گناہ کبیرہ ہے کسی کو ستانا گناہ کبیرہ ہے آپ دیکھیں ہمارے ہاں لوگ ناجائز تجاوزات کرتے ہیں گھر کی دیواروں کو آگے کر لیا دکانوں کو دو دو گز آگے بڑھا لیا فٹ پاتوں پر لوگ کھڑے ہو گئے اپنی دکانیں کھول لی بھرا پڑا ہے نا پورا معاشرہ یہ کیا ہے یہ ظلم ہے کیوں ظلم ہے اس لیے ظلم ہے کہ آپ نے دوسرے انسان کا حق مارا ہے یہ حق پورے معاشرہ کہتا ہے کہ اس کو مجموعی طور پر سب استعمال کرتے ایک آدمی زمین گھیر کر بیٹھ گیا حدیث شریف میں اسی کو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کوئی انسان کسی کی ایک بالی زمین بھی کناہ قبضہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں آخرت کے اندر ساتھ زمینوں کا توق ڈالیں گے آج ہمارے معاشرہ میں پھیلا پڑھ گئے کتنا ہم ایک دوسرے کو ستاتے ہیں کتنا ہم ایک دوسرے کا استحصال کرتے ہیں کتنا عورتوں کی اوپر ظلم ہے مرد غیر ملکوں میں جا جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور بیویاں ان کے یہاں پر رہتی ہیں اپنے اپنے گھروں میں پندرہ پندرہ سال میں ایسے ایسے لڑکوں کو لوگوں کو جانتا ہوں کہ پندرہ سال مرد بہار ہے اور بیوی کراچ پاکستان میں پچھلے دنوں میرا امریکہ جانا ہوا وہاں ایک میرے جاننے والے تھے مجھے معلوم تھا کہ ان کی بیوی پاکستان میں ہے اور پھر اس وقت گیارہ سال یا بارہ تیرہ سال اس وقت ان کو ہو چکے تھے گئے میں نے ان کو جا کر سمجھایا کہ بھائی آپ نے شادی کی ہے آپ کی اولاد ہے آپ اپنے بیوی کے جہاں آپ کی بیوی کو آپ کی ضرورت ہے وہاں آپ کی اولاد کو بھی تو آپ کی ضرورت ہے آپ کس گرین کارڈ کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں وہاں پر آپ جو آپ پاکستانی آ پا رہے یا آپ